وزیراعظم پانچ روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے شہباز شریف کی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک حقاب سے ملاقات شیڈیون وزیراعظم جنرل ایسیملی اجلاس سے ستائیس سپتمبر کو خطاب کریں گے سائٹ لائنز اجلاسوں اور مختلف مزاکروں میں مشرکت کریں گے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ صدر جنرل ایسیملی صدر یورپین کمیشن اور بل گیٹس سے بھی میٹنگز رہے مقبوضہ کشمین میں بھارتی ظلم و جبر اور اسرائیل کے ہاتھ ہونے ہتھے فلسنیوں کی نسل کشی پر آواز اٹھائیں گے غزہ جیسے تنازیات حل ہونے تک دنیا میں اس تحکام نہیں آسکتا ترقی آفتہ دنیا میں جنگ نہیں ام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے وزیر دفاع خواجہ سیف کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سمیٹ آف دا فیوچر سے خطاب کہا سیکیورٹی چالنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کابشے کرنا ہوں گی سیکیورٹی مسائل نئی نسل اور امن کے لیے خطرہ ہے ترقی پسیر ممالکوں مواقع محیع کرنے کے لیے عالمی نظام اصلاحات کی ضرورت ہے نئی نسل سے متعلق گلوبل ڈیجیٹل کامپیکٹ مستقبل کے حل کے لیے معاہدے کی ضرورت ہے تحریک انصاف قومی اسیملی کی مخصوص نشیستوں کی حق دار الیکشن کمیشن مخصوص نشیستوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کا مطابق الیکشن کمیشن انتخابہ دوہزار جو بیس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا پشاور خائی کورٹ کا فیصلہ کلدم الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ٹی سی پی نے اسی میں سے انتالیس ایمین ایز کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا ستر صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹیس منصور علی شاہ نے تحریر کیا پریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں اختلافی نوٹ کا تذکرہ لکھا جسٹیس امین الدین اور جسٹیس نئی مفغان نے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججیز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاہوس کر گئے دو ججیز نے اسی کامیاب امیدواروں کو وارنی دی جسٹیس امین الدین اور جسٹیس نئی مختر افغان کا عمل منصب کے منافی ہے بطور بینچ میمران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے ججیز نے اختلاف کیا وہ تحمل اور شاہستگی سے کم ہے سنی اتحاد کانسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں تحریک انصاف مخصوص نشیستوں کے لیے اہل جماعت ہے مخصوص نشیستوں کے کیس میں جسٹیس یاہیہ افریتی کا اختلافی نوٹ جاری چھبیس صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا سنی اتحاد کانسل مخصوص نشیستیں لینے کی اہل نہیں الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر سات روز میں فیصلہ کرے بارلیمان کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بادلاتر ہے تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود قانونی سوالات اپنی جگہ موجود ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی نیوز کانفرنس بولے آزاد امیدوار کا کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل وحسی ہے مکمل انصاف کے آئینی آرچی کا پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں تحریک انصاف الیکشن کمیشن پشاور خائی کورٹ اور ناہی سپریم کورٹ میں فریق تھی مخصوص نشیستیں معجودہ قانون کے مطابق کیسے ایلوکیٹ ہوں گی اس کا جواب تفصیلی فیصلے میں نہیں سپریم کورٹ مخصوص نشیستوں کا جلد جلد نوٹیفیکیشن چواری کرے چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کی کور کمیٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن کے تاخیری حربوں سے خیبر پختون خامل سینٹ انتخابہ تاخیر کا شکار ہوئے تحریک انصاف آزاد عدلیہ چوہتی ہے عدلیہ پر قدگن لگانے والی آئیڈی ترمیم قبول نہیں ایسی ترمیم کی مضاحمت کریں گے 28 سپتمبر کو رابلپنڈی لیاقت باق میں جلسہ کرنے کا اعلان الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی مخصوص نشیستوں پر حتمی فیصلہ نہ کر سکا کیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس بے نتیجہ ختم میٹنگ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر لابنگ کی بریفنگ قانونی ماہرین سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کا پریکٹیس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار سیکرٹری سپریم کورٹ کمیٹی کو ختم لکھا آرڈیننس اجرا کے چند گھنٹے بعد ہی پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی کوئی وجہ بتائے کہ بغیر جسٹس منی بختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں اپنی مرزی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرزی کی گئی جو غیر جمہوری رویہ اور ون من شو ہے لہور خائی کوٹ میں آرڈیننس کے خلاف درخواست کی سامات آج ہوگی سپریم کوٹ میں آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل تیس سپتمبر کو سامات کلیر مقرر کیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ سامات کرے گا آرٹیکل 63 اے کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا جس کا مطابق پارٹی پالیسی کے خلاف رکن ایسیملی کا ووڈ شمار نہیں ہوگا وہ نا اہل بھی ہو جائے گا آرڈیو لیکس کیس کی سامات کلیے جسٹس منصور کی سربراہی میں بنچ تشکیل جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے مخصوص نشستیں کن کو ملیں گی تو جو بادیل نظر میں پلین ریڈنگ آف دی ایکٹ تھی اس کے مطابق جو فیصلہ ہوا وہ ڈیفرنٹ کورٹس میں ہوتا ہوا تھا منطقی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو پارلیمانی حیثیت نہیں رکھتے جن کی پلیٹیکل پارٹی کی الیکشن کمیشن کے اندر انکپیسیٹیشن ہے تو سبمیٹ دیٹ تو وہ سیٹیں کسی اور کو دی جائیں گی جن کی پارلیمانی حیثیت ہوگی لیکن سپریم پورٹ نے اس کو ٹرن ڈان کر دی جوڈینشل ایکٹیوزم نے پارلیمانی نے حساب کا متاثر کیا الیکشن کمیشن ایکٹ کے مطابق مخصوص نشیستوں کا فیصلہ کریں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے لاہور میں نیوز کانفرنس بولے کوئی پارٹی سیاسی اقدامات نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن اسے سیاسی جماعت تسلیم نہیں کرتا الفنا میں تبدیل ہوتے رہیں گے تو معاملہ خراب ہوگا مولانا فضل الرحمن اسلام آباد لوٹتے ہی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا محبر گوارنر سن کا برانٹی سوری کی سربراہ جے یوائی سے ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادل خیات عدالتی صلاحات کے لیے آئینی ترمیم پر بھی بات چیت مولانا فضل الرحمن سے گوارنر سن کی ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی وزیر اللہ خب پختونخا علی عمین گنڈاپور پر لاہور میں دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا تھانہ مناوہ میں درج فیار کے مطابق پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تائنات تھے علی عمین گنڈاپور کی قیادت میں ڈھائی تین سو افراد کا جتھا آیا موشت المسلح افراد نے ٹال پلازا کے شیشے تھوڑے مقدمے میں دہشت گردی اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل دوشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پر 26 سپتمبر کو فرد جرم آئید ہونے کا امکان ایف آئی اے نے نیا چلان عدالت میں جمع کرا دیا ملزموں کو چلان کے نکول دے دی گئیں سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے اڈیالا جیل میں سمات کی آہندہ سمات پر وکیل صفائی اپنے دلائل مکمل کریں گے عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی درخواست زمانت غیر موثر قرار دے دی وکیل سلمان صفدر نے نئی درخواست زمانت جمع کرا دی مواہدے کی پینتالیس دن کی مدد ختم حکومت نے جماعت اسلامی کے مطالبات نہ بانے حافظ نمو رحمان کا آج آئندہ کا لاعمل دینے کا اعلان کہتے ہیں لانگ مارچ سمیت بجلی کے بل ادا نہ کرنے کا آپشن موجود آئینی ترمیم سے معاملات مزید خراب ہوں گے کوئی شخصیات کو توسیح دینے کے لیے ترمیم کی جو رہی ہے ملک اب ایکسٹینشن پر نہیں چل سکتا اہ بی آر کرپٹ ادارہ کے الیکٹرک مافیا لوگوں سے چھوٹ بولتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد آسیم ملک دی جی آئی ایس آئی تائنات تیس سپتمبر کو ذمہ داری سنبھال لیں گے اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈ جو ٹینٹ جنرل کے فرائض سرانجاب دے رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسیم فورٹ لیون ورٹ اور روائل کالیج آف ڈیفنس سٹوڈیز کے گریچوئیٹ ہیں پورس میں عزازی شمشیر کا عزاز حاصل ان کے والد غلام محمد بھی پاک فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہے نواز شریف اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈولنڈ بلوم کی ملاقات باہمی دلجسپی کے امور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تاہبن بڑھانے پر تباہ دلے خیال مستقبل کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی غور جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں وفاقی وزیر حسن اکبال سینئر سبائی وزیر مریم اور انگزیب کی بھی شرکت حکومت کو آئین کے مطابق چلنا ہے یا اداروں کے سیاسی فیصلوں پر عمل درامت کرنا ہے نولی کی راہنما جعوید لطیف کا سوال سنو نیسک پروگرام لائیو بید جامی میں کہا کہ نواز شریف کو غلط فیصلے کے تحت نا اہل کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے موجودہ لیڈرشپ کو سیاسی ورکر نہیں مانتا پواہ چوہتری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آٹھ رکنی بینچ وزیراعظم کو سزا سنا سکتا ہے الیکشن کمیشن پر تو ہینے عدالت بھی لگا سکتا ہے عدالت عظمہ نے جو حکم دیا وہ فائنل ہو گیا وزیراعقانور خود کو عدالت سے بالاتر نہیں کہہ سکتے یہاں پر ہی جو کنوکشن ہے سپریم کورٹ کا یہی جو آٹھ رکنی بینچ ہے یہ کن آلویز سمن دی برائی منسٹر اور چیف الیکشن مشنر ان کنٹیمٹ اور ان کو وہ سزا سنا سکتے ہیں جس کی نجے میں وہ ڈسکوالی فائے ہو جائیں گے لہور خائی کوٹ نے عظمہ بخاری فیک ویڈیو کیس میں ڈی جی آئی فائی اے کو طلب کر لیا چیف جسری سالیہ علی لم نے سمات کا دوران حکم دیا ڈی جی آئی فائی اے تیس سبتمبر کو خود پیش ہو ان کے بورڈنگ پاسیز اور ٹریول ہسٹری پیش کی جائے حضرت اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپنے کیس میں حکومتی اثر اور سخ استعمال نہیں کر رہی علی امین گنڈاپور کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا اس طرح کی گندی اور گھٹیا گفتگو جو گنڈاپور نے کی تھی اس کا تو خیر علاج ہم نے کر دیا میں قطعی طور کے اوپر کسی بھی طرح کوئی حکومتی انفلنس استعمال نہیں کر رہی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں اس ملک کا قانون کیا کرتا ہے وزیر علیہ السین کا تمام محکموں کو ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم محکمہ انفرمیشن سائنس این ٹیکنالوجی کو ای آفیس ایپ بنانے کا ٹاسک سومتیا جلاز میں کہا سرکاری محکموں میں ڈیجیٹل سسٹم یا ای آفیس کے ذریعے کاغذی کام کو ختم کیا جائے ای آفیس اپلیکیشن پہلے مرخلے میں نو محکموں میں رائج کی جائے گی کیف سیکیٹری نے بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر سکھر کے دفتر میں ای سرویس کا آغاز کر دیا گیا سین ایسملی میں ممنوع منشیات سے منسلک فصلوں کی کاشت پر سات سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ آیت کرنے کا بل منصور